تو کیا گیارویں دن سورج جو ہے وہ دیکھ پائیں گے ٹانل کے اندر جتا ہے فسے ہوئے یہ ہمارے مزدور ہیں پچھلے ایک تالیس جو مزدور اندر فسے میں پچھلے گیارہ دن یعنی دس پورے ہو چکے ہیں اور گیارویں دن ہوگا کل جب وہ جو ابھی کی کنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو کیا کل وہ باہر نکلیں گے کیونکہ ابھی بھی بتایا جا رہا ہے تقریبا جو یہ سترہ اٹھارہ میٹر کی جو ابھی بچھی ہوئی ہے ٹانل کی ٹوٹل گریل کیونکہ 45-46 میٹر پورا ہو چکا ہے اور اسی کو لے کر آگے اب یہ تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے جس پر آگے کارے ہو رہا ہے پر یہاں تک پہنچتے پہنچتے گیارہ دن سمجھ رہے ہیں آپ یقین بہت بڑے ہوتے ہیں آپ اگر میں دس کو اگر مانوں تو چوبیس انٹو دس دو سو چالیس گھنٹے اور اس میں چوبیس اور تو دو سو چو سٹھ گھنٹے تقریبا سوچئے گا کوئی ایک ٹانل میں بند ہے جہاں پر کی چیزیں کچھ پتہ نہیں چل لی ہے نہیں بھار کس سے بات ہو رہی تو سورج کی روشنی آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے لیکن اب تھوڑی ہی دیر میں شاید وہ ممکن ہو پائے گا آج رات بھر کی مشقت اور لگے گی اور جتے لوگ ابھی گھڑوں پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہم آپ کو بتا دیں یہ سب شروع ہوا دیکھئے گا کس طرح سے ٹانل گری کس طرح سے پہلے دن آگر خراب ہوا پھر دوسری مشین کا آگر خراب ہوا تیسری مشین ہوای جات سے یہاں پر لائی گئی تمام چیزیں کی گئی اور ہمیشہ ریسکیو سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ تصویریں ہو رہی ہیں لیکن ایک بڑی بات ہے جو 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 اب ہمیں ابھی تک کل بھی ہم اس پر چرچہ کر رہے تھے کہ کیوں نہیں جانچ کی کوئی بات کرتا ہے نویو کمپنی جس پر کی پہلے ہی بیس لوگوں کی جو قسماتک موت تھی ان کے ایک سائٹ پر جب گارڈر گر گیا تھا تو اس کے دوران یہ وہی کمپنی ہے جسے اور دوہزار دوہزار سے ادھیک کروڑ کا پروجیکٹ اتراخنٹ میں پھر سے دیا گیا ہے ان تمام چیزوں پر یقینا چیزیں ہونی چیزیں اور یودستر کی بات جہاں تک ہو رہی ہے وہ ہم دیکھی رہے ہیں کہ یودستر پر لگاتار یہ پرگتشیل ہو رہا ہے بہار سے ہی ویدیشی ہمارے ایک مہمان آئے جنہوں نے ایک آس بندھائی جرور ہے اور یقیناً ان کے آنے کے بعد یہ چیزیں جرور تیج ہوئی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا آتے ہی انہوں نے جو بھوکناک مندر جو دیوتا ہیں ان کے مندر میں جا کر انہوں نے نتمستق بھی اپنے آپ کو کیا اور اسی دن بھوکناک مندر کا یہاں پر واپس سے پدارپن بھی کیا گیا تھا تو یہ تصویر ہے بلکل اس پسٹ ہیں کہ دیو بھومی ہے اترا خند میں اگر ہمیں رہنا ہے اور چیزوں کو سمجھنا ہے تو شاید اس طرح سے چیزیں جب ہم بھگوان کو دیوی دیوتاں کو مانتے ہیں جو ہماری مانتہ ہے ان سے بچ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے لیکن یہ ایک اچھی تصویر اچھی خبر ابھی تک کے لیے جرور ہے کہ ہاں کیا کل کا سورج یہ تباہ مزدور جو ہیں وہ دیکھ پائیں گے اگر کوئی ارچنے نہیں آتے اور جہاں تک لگ رہا ہے جو اس پرشت تھوڑی دیر پہلی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی کہا گیا کہ اب ہمیں لگ رہا ہے جو ڈینزر جون تھا جہاں پر بہت چاری مصیبتیں ہوئی وہ ہم پار کر چکے ہیں اور اب سترہ اٹھارہ میٹر اور ادھیک جانا ہے تک لگ بھگ تین اور پائیپ شہ چھے میٹر کے جو پائیپ کے ٹکڑے ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ جو پائیپ کے ٹکڑے ہیں ان کو اندر بھیجا جانا ہے کس طرح سے یہ تمام چیزیں ہوئی پ منتری ویدھائک یا انیہ نیتا گن آ کر بس اپنی فوٹو کھشوا کر یہاں سے جا رہے ہیں اس پر انکش لگنا بہت جروری تھا پر پرشاسن بھی اپنی طرف سے کیا ہی کر سکتا تھا کیونکہ یہ نیتا ہے اور اگر کہیں میں سمجھتا ہوں نیتا اگر اندر جاتے چیزیں اپنے ہاتھ سے کرتے کہ بھی اسبل اور بیلچاہ ہم نے اٹھا دیا ہے اور اب ہم کر رہے ہیں پر ایسا ہو نہ سکا لیکن ٹینل کے سامنے کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شاید کل یہاں پر ایک بڑا دن جرور ہوگا اس کے بعد ترنت کیا ہوگا دیکھیں گا پیچھے سات اٹھ ایمبولنس یہ لگاتار کھڑی ہیں سات اٹھ ایمبولنس اندر جائیں گی ان لوگوں کو وہیں ایمبولنس سے لے جایا جائے گا جو کہا جا رہا تھا پہلے بھی کہ شاید انہیں جلاسترطال لے جایا جائے وہ چینالی سوڑ میں ہوگا یا پھر اترکاشی یہ ایک بڑی بیوستہ دیکھنی پڑے گی پرارمبک کیمپ یہاں پر بھی موجود ہے ایمبولن دنوں سے کیا کچھ ان کے شریر میں چل رہا ہوگا نوٹریسنز کتنے کم ہو گئے ہوں گے کیا کچھ چیزیں ہیں کتنا وہ جھیلے ہوں گے وہاں کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے ان تمام چیزوں کو لے کر ان کی جانچ جرور کی جائے گی اور جانچ کے لیے ان کو نزدیکی یہاں سے سواس سے کے اندر میں لے جائے جرور جائے گا ایک بڑی ٹیم یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جب منگیش گھڑیال آئے جو پہلے ڈی ایم تھے رد روپی آگ پھر ٹیہری رہ خبر یہ جرور ہے ایکسکلوزیب میں اس کو کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں اب بس تھوڑی ہی دیر اگر ہم مان کے چینے کہ ہر ایک میٹر جیسے پہلے ہو رہا تھا کہ ایک گھنٹے میں پانچ میٹر یہ ٹنل ڈرل ہو پائے گا جو ڈرل کر رہا ہے مشین لیکن ایسا ہو نہ پایا اگر ایک میٹر ایک سوا میٹر بھی اگر کہیں ہو رہا ہے یا تھوڑا تیجی سے بھی تو تقریبا تقریبا سترہ سے اٹھارہ گھنٹے اب سے لے کر اور لگنے والے ہیں تو میں اگر مانوں کہ اگر یہ پانچ چھ بجے بھی شروع کیا گیا ہے کام چھ بجے سے لے کے اور کل دوپہر بعد تک یہ تصویر ہے بہت اسپشٹ ہو جائیں گی کہ یہ لوگ باہر آئے سورج کو درشن کیے اور تمام لوگوں کا یقین ان میڈیکل بھی ہوگا پر ایک اچھی خبر ہے اور یقین ان باکھناک مندر دیکھئے گا کتنا مہتوپونٹ تھا پرانگن میں جب یوں ہی ستھاپیت ہوتا ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک چمتکار شروع ہوئے ہم سب نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے وہ کیمرے کو اندر لے جا آیا گیا وہاں پر فٹ کر دیا گیا اس کے بعد ان لوگوں کی تصویریں بہار آئی کھانے کی ان کو بیوستان ہے تھوڑی سی اچھت اور مہویا کرا دی گئی لیکن یہ باتیں پہلے بھی شاید کی جا سکتی تھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور جو اس پورے ٹنل کے مہا پربندک تھے کنل پاٹل ان کو کہیں نے کہیں ایک چیز بڑی دیکھنی چاہیے جو انہوں نے میڈیا کو بیچ میں انٹیٹین نہیں کیا میڈیا جب ان سے بات کرتی تھی کہ یہ ٹنل ٹوٹ رہی ہے اس پر آپ کا کی کہنا ہے وہ ہمیشہ بچتے رہے میڈیا کے انہوں نے فون بند کر دیے اور ناویو کمپنی کے اگر میں بات کروں تو اس پر جانچ جرور ہونی چاہیے کیونکہ اگر دو تین دن سے پہلے سے ہلکا سا رساو تھا ٹینل کے اندر کہیں تو کیوں نہیں اس کو اسی سمائے ٹھیک کیا گیا کیوں نہیں اس کو اچد کیا گیا یہ تمام تصویروں کو لے کر آپ سے جلد جڑیں گے کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر ابھی کے لیے بڑی خبر کیا کل کا سورج دیکھ پائیں گے ہمارے تمام شرمک ج جو پچھلے گیادس اور کل گیاروہ دن تو گیارہ دن سے لگاتار ایک سورنگ میں فسے ہوئے مجدور ہمارے وہ باہر آئیں گے باہر کی دنیا میں ان کے پریجن ان کا انتظار کر رہے ہیں پوری دنیا ان کے ساتھ ہے بھارت ورشن ان کے ساتھ کھڑا ہے اتراخرن ان کے ساتھ کھڑا ہے تمام لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایک باکناک دیوتا جی کو بہت بہت سادو واد دھنے واد اور ان کا آشیش یوں ہی سب پر بنا رہے تو جڑے رہیے گا بیلوک ایرپن پر بہت بہت دھنے واد آپ کا نمشکار